کیا آپ نیچر طور پر اپنے سکن کو بلیچ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جاتے ہیں کہ آپ کی سکن جو گلو کرے وائٹ بھی ہو اور برائٹ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کے اوپر ایکنی بھی نہ آئے تو یہ ریمڈی جسٹ آپ کے لیے ہے آپ نے اس ڈی آئی وائی کو لازمی دیکھنا ہے اور اس ریمڈی سے فائدہ اٹھانا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج جو ہم آپ کے لیے ریمڈی لے کے آئے ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مندانوالی ہے خاص کر وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم نیچر طور پر اپنے سکن کو بلیچ کریں اور اپنے سکن میں گلو لے کے ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بزار کی بلیچ کر لیتے ہیں مارکیٹ کی بلیچ جب ہم یوز کر لیتے ہیں تو ہمارا انسٹنٹ گلو بھی آ جاتا ہے اور ہمارے سکن شائن بھی کرنے لگتی ہے لیکن بعد میں وہی چیزیں ہمارے سکن کو رییکٹ کر دیتی ہیں اور ہمیں ایکنی کا بھی پرابلم ہونے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ہمارے چیرے کے اوپر بال بھی آنے لگ جاتے ہیں تو یہ ان سارے چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے آج ہم آپ کے لیے ناشٹر ڈی آئی وائی لے کے آئے ہیں جو کہ آپ کے سکن کے اوپر بلیچ کا کام کرے گا آپ کے سکن کو گلو بھی دے گا وائٹ بھی کرے گا برائٹ بھی کرے گا ہم اپنی ریمڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم ایک پیٹیٹو کا یوز کریں گے ایک علوو کی ضرورت پڑے گی اس کے ساتھ ہمیں بیسن کی ضرورت پڑے گی بیسن کے ساتھ ہم ملتانی مٹی کا بھی یوز کریں گے ہم ٹامٹر کا بھی یوز کریں گے اس کے ساتھ ہم لیمن کا بھی یوز کرے ہوں گے ان ساری چیزوں کے ساتھ آئی ناشٹری طور پہ ہم بلیچ کا پرپیر کریں گے جس کے بہت ہی امیزنگ ریزلٹ ہونے والے ہیں چلیں جی ہم اپنی ریمڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ایک عدد پٹیٹو آلو کی ضرورت پڑے گی آلو کو آپ نے اچھی طرح واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لینا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ کوئشن ہوگا کہ ہم آلو کا یوز یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں ہماری سکن کے لیے آلو بہت زیادہ مفید ہے اس میں سکن لائٹننگ کی پروپٹیز بھائی جاتی ہیں ہمارے سکن کو لائٹ اور بھائٹ کرنے وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں ویٹامین سی بھی بھائی جاتا ہے جو کہ ہمارے سکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے یہاں پہ ہم پٹیٹو کا یوز کریں گے اس کو اچھے اتنا سے آپ گریٹ کر لیں گریٹ کرنے کے بعد ہم اس کو چھلنی کی مدد سے چھان لیں گے جب ہم اس کو چھلنی کی مدد سے چھان لیں گے تو ہمارا سارا لیکوڈ جو ہے نکل آئے گا اور یہ لیکوڈ ہی تو ہمیں چاہیے اب ہمیں جس دوسری چیز کی یہاں پہ ضرورت پڑے گی وہ ہے ٹیماتر آپ نے اپنے ٹیماتر کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو گرینڈر کی مدد سے گرینڈ کر لینا ہے یہاں پہ ہم نے اپنے ٹیماتر کو آرریڈی گرینڈ کر کے رکھ لیا ہے یہاں پہ ہمیں ٹیماتر کی ضرورت کیوں ہے ٹیماتر میں بلیچنگ پروپٹی ہوتی ہیں اس میں لائکمفن انزائم پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے سکن کو برائٹ کرنے میں اور نیاشری گلو دین میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے یہ بلیچنگ پروپٹی کا کام کرے گا اس لئے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے اس کو گرینڈ کر کے رکھ لیا تھا اب ہم اس کو جس چھلنی کے مدد سے چھان لیں گے آپ اس طرح سے گرینڈ کر لیجئے اور چھان لیجئے اس کا ہمیں پانی ہی چاہیے جو کہ ہمارے سکن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ ہمیں ایک باؤل کی ضرورت پڑے گی باؤل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹو ٹیبل سپون علو کا جو رس ہم نے نکالا ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر اب ٹیماتر کا جو رس نکالا ہے وہ بھی ایڈ کر دینا ہے جب ہم نے دونے لیکوڈز کو مکس کیا ہے تو یہ تھوڑے دیر کے بعد ریاکٹ کرنا شروع کر دے گا کیونکہ ان میں بلیچنگ پروپٹی ہوتی ہے اور سکن لائٹنر تھا اور بلیچنگ پروپٹی ہم نے اس میں ایڈ کر دی اس لئے یہ جھاک کے صورت میں بن کے ریاکشن کے صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے سندرتا کو بڑھانے کے لیے ہم نے اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دینا ہے جو کہ ہے بیسن بیسن ہمارے سکن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے بیسن ہمارے سکن کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اکٹن کا کام بھی کرتا ہے اور بیسن سے اگر ہمارے سکن کے اندر آئل ہے تو یہ بھی ریموو ہو جاتا ہے اور ہماری ایکنی کو بھی بہت اچھی طرح سے ریموو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہاں پہ ہم ایک ٹیبل سپون کے مطابق بیسن کا بھی یوز کر لیں گے اب آپ نے اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے جو کہ ہے ملتانی مٹی آپ کو پتہ ہے کہ جو ملتانی مٹی ہوتی ہے ہمارے چیرے کو نکھارنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے ملتانی مٹی کا ہم نے سوپ بھی بنایا تھا آپ ہماری ویڈیو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لنک ہم نے آئی بٹن میں دے دیا اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ ہمیں لیمن کی بجرد پڑے گی ہم لیمن کے بھی کچھ ڈرپ جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ہم ون لیمن کا یوز کریں گے ون لیمن کا یوز اپنے نکال کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہے تو آپ لیمن ایڈ نہ کیجئے اگر آپ کے سکن نورمل ہے تو آپ اس میں لیمن بھی ایڈ کر لیجئے لیمن بھی ویٹامین سی پایا جاتا ہے اور یہ بلیچنگ پروپٹی کو انکریز کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا ہماری سکن میں گلو بھی لے گیا اس لئے ہم نے یہاں پہ لیمن کا لازمی یوز کرنا ہے ہم لیمن کو اس میں ایڈ کر دیں گے اب ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ مکس کرتے جائیں دیکھے گا کہ تین سے چار منٹ کے بعد آپ کا یہ جو پیسٹ ہے یہ پھولنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس میں بلیچنگ پروپٹیز ہم نے ایڈ کر دی ہیں سکن لائٹنر کے ساتھ ہم نے بلیچنگ پروپٹیز بھی اس میں ایڈ کر دی ہیں بہت ہی خوبصورت سمیل بھی آ رہی ہے اور جب ہم اس کو چیرے پہ لگائیں گے اور اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے تو ہمارا چیرہ اور ہمارے ہاتھ بہت اچھے سے گلو کرنے لگ جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپلائے کیس طرح سے کرنا ہے آپ نے اپنے ہینڈز اور فیس کو اچھے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو لیئر کی صورت میں اپلائے کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری نیچرل بلیچ ہے اس لئے آپ اس کی دو سے تین لیئر تو لازمی لگائیے دو سے تین لیئر لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بیس سے تیس منٹر تک چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مساج کر کے اس کو واش کر لینا ہے جب واش کریں گے آپ کی سکن میں بہت زیادہ گلو آئے گا اور بہت زیادہ نکھار آئے گا آپ ہفتے میں اس کو دو دفعہ تو لازمی یوز کیجئے اور جب آپ مہینہ اس کو یوز کر لیں گے تو آپ کی سکن نیاشری طور پر ہی گلو کرنے لگ جائے گی آپ کی سکن بہت ہی خوبصورت ہونے لگ جائے گی ڈرائنس ختم ہو جائے گی سکن میں نکھار آئے گا سکن میں گلو آئے گا وائٹ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ برائٹ بھی ہوگی آپ نے اس ریمڈی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھئے اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیار رکھئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے ہمارے بل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ آنے والی ساری ویڈیو آپ کو ملتے رہیں اور اس طرح سے آپ ہمارے ٹپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں چلیں جی ہم آپ کو ملتے ہیں